دیکھیں یہ آپ نے اپنے ملک کو تماشا بنا لی ہے جب میں نے آپ کو بولا نا کہ گھدہ خرید لو تو آپ لوگ میرا مزاک اڑا رہے تھے اب یقین کرو لوگ مجھے ٹیلی فون کر کر کے پوچھ رہے ہیں علی بھائی یہ گھدے کا بزنس کیسا ہے گوش میں زیادہ فائدہ ہے یہ سواری میں چین پاکستان سے گھدے درامت کرنا چاہتا ہے وزارت تجارت کے حکام کی سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے تجارت کو بریفنگ کمیٹی کے رکن دینیش کمار نے بتایا چین کہتا ہے پاکستان گھدے اور کتے برامت کرے سینٹر عبدالقادر چینی صفیر کئی بار گوش برامت کرنے کا کہہ چکے ہیں آپ کے دشمن پاہر بیٹھے وہ اس چیز کا نظارہ دیکھ رہے ہیں مزے لے رہے ہیں اور وہ وقتاً وقتاً ہماری اوپر کمنٹری بھی کر دیتے ہیں انڈیا ہستا رہے گا ہمیشہ انڈیا کے پاس کچھ بھی نہیں ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ اسلامی کنٹریز جتنی بھی یہاں گا ان کو پتا چل گیا کہ پاکستان دوبارہ سے سٹیبل نہیں ہو پائے گا یا نہیں ہو رہا یا ان کے اندر کیا پروبلمز ہیں اس وجہ سے انہوں نے ہم سے موہ پھیڑے دیکھیں یہ تو چیزیں ڈیفینیٹ وہ موہ پھیڑیں گے اب چینہ بھی جو ہے نا کافی پروجیکس کرنے والا تھا اس نے موہ پھیڑ لیا کہ ان کی اکنومک حالت ٹھیک نہیں ہے چینہ کیا روس کیا کوئی بھی ان کے ساتھ چلنے کو پاکستان اس وقت اپنے نازک ترین دور سے گزر رہے کیونکہ موجودہ حکومت نے پاکستان کا ہر شعبہ تباہوں برباد 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 کر دیا آجر اترو سواگت ہے آپ سب کا نائی ڈورڈ انڈیا کے ایک اور نئے لیٹس ویڈیو میں میں ہوں گورو ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو دیتا ہوں ایک ترکتہ بڑھتہ خبر پاکستان کے پردان مندری سہباز کے شریف یعنی کٹورہ شریف جو ہے وہ پہنچ گیا ہے ترکی اب یہ اچانک سے کیسے ہوا کب ہوا کیوں وہاں پاکستانی میڈا کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کسی نے سوچا ہی نہیں تھا اچانک بندہ ترکی پہنچیا اب مجھے کیا لگتا ہے کہ آئی ویم سے بات بنی نہیں اور ٹاک بھی روک گیا ایسے میں اب ترکی ایسے تو خیار کافی خراب مطلب اس وقت کنڈیشن سے گزر رہا ہے لیکن کئی دیسوں نے کافی مدد کی ہے بھارت بھی سامی لوش میں تو مجھے دکھ رہا ہے کہ سہباز کے شریف جو ہے ایک مسلم برادر ہونے کے نام پہ اپنا حق لینے کے لئے گیا ہوا ہے اور ساید کہیں کچھ دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن آپ ملے گا کانٹنٹ فیلال آپ کیجئے اس ویڈیو کو انجوائی ملتے ہیں آپ سے ویڈیو گلاس پر انڈیا اس ٹیم ہس رہے ہم پہ کہ قائد نے جو انیس سو سنتالیس میں پاکستان بنایا تھا انڈیا ہستا رہے گا ہمیشہ انڈیا کے پاس کچھ بھی نہیں ہے انڈیا صرف بھبکیاں مارتا ہے ہندو ہم سے مقابلہ کرے گا نہیں کرے گا ترکی کی طرف سے ترکی پاکستان بھائی بھائی کے نعرے لگتے اچھا لگتا آپ کو سر بہت اچھا لگتا بہت اچھا لگتا زندگیوں کی لاہور میں آتے ہیں بڑھا ہو گئے ہمیں آج کی لاہور میں اور پہلے جیسے لاہور میں کیا فرق ہے فرق ہے پہلے تمیز تحضیبتی اب بدماشی ہے اب بدماشی ہے لوگوں کی جے بے کٹ رہی ہیں یہ جے بے چھوالے بیٹے ہوئے میری چچا نے ایک بندے کو کہا کہ جی میں ریس میں بہت پیچھے ہوں تو اس بندے نے آگے جا کہا تھا بھائی جان آپ ریس میں ہی نہیں ہم تو سر اس ریس میں جس میں انڈیا اس سے شمولیت کر رہا ہے ہمارا تین ارب ڈالر بھی جو اس ٹائم گر گیا ہے ہندو ہم سے مقابلہ نہیں کرے گا میں آپ کی بات سے چلے مسلم کنٹری پہ جانتے ہیں ترکی ترکی میں جو بھی حالات چل رہے ہیں انڈیا سے ہیلپ لے رہے ہیں ساری ہم بڑے بڑے نعرے لگاتے ہیں ترکی مسلمان ہمارا بھائی چائنہ سے ہمالیا سے بھی بلند دوستی میں بھی کوئی کچھ کہہ دوں کہ آپ اس کو ڈیریکش تلی کاس بھی نہیں کر سکتے ہیں میں چلاؤں گا بس کر دو یار اب آپ لوگ بھی مان جاؤ سب لوگ نہیں ہے نا دم نہیں ہے دم پاکستان کی محشت میں اس کا نہیں ہو سکتا کچھ جو لوگ مجھے کہتے ہیں solution بتاؤ یقین کرو there is no solution i am a student of economics it gives me an advantage and puts me at a disadvantage also advantage is that unlike others i do not have to adhere to inelastic rigid ideas but on the other hand میرے against جو بات جاتی ہے وہ یہ جاتی ہے کہ ظاہری بات ہے میری knowledge incomplete ہے میری knowledge اتنی نہیں ہے جتنی باقی لوگ یہ لیکن جن کی اپاس پوری knowledge ہے وہ بھی تو ملک کو نہیں بچا سکے نا تو پھر میری سن لی جاتی ہے اب طفان مہگائی کا آنے والا ہے اس وقت تو صورتحال ہے وہ اس قدر افسوسناک ہے کہ آپ سنے چیزیں تو شادی سے لے کے مرک تک کبروں تک کے اوپر بھی ٹیکس آیت کر دیا گیا ہے روزانہ بجلی کے بل اور پیکٹرون کی قیمت کا رونر ہوتے ہیں وہ تو بڑھتی جا رہی ہے اس میں مزید اضافہ ہوگا اور آئی ایم ایف کی شرائط پوری کرنے کے لیے عوام مکمل طور پر کچھ لے جائیں گے یہ صورتحال آج ہمیں درپیش ہے اور فیکٹریاں بند ہو رہی ہیں تیل کی قلت بہت سارے مسائل جو کے related ہیں پورٹ سے وہ آپ کے آہ بڑھتے جا رہے ہیں آٹھ ہزار کے قریب کنٹینرز کا بھی ذکر آتا ہے کہ اس میں گل سڑ گئیں جو اشیاء باہر سے منگوائی بھی تھی لیکن کنٹینرز کو چھڑانے کا انتظام نہ ہو سکا کیونکہ آپ کے پاس فورنک شئی نہیں فورنک شئی نے جو وہ تین بلین سے بھی کم رہ گیا آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن پہلے ہی ہمارا نیشنل گریپ جو ہے وہ ٹرپ کر گیا تھا فیل ہوا اور سارے پاکستان میں ایک دم سے اندھیرہ چھا گیا اس کی وجہ بھی یہ ہی بتائی جاتی ہے کہ غالباً تیل کی قلت تھی فیول نہیں تھا تو ایک آتھ پرانڈ جہاں فیول نہیں تھا وہ بند ہو گیا سسٹم ٹرپ کر گیا تو اب بات جناب والا یہ ہے کہ میری پھر بات درست نگلی ہیں پیٹرول مہنگا ہونے والی پیٹرول مہنگا ہو گیا بھائی جان نا آپ کو پتہ ہی نہیں چلا رات و رات کام کرتے ہم یہ رات کو آپ سونے سے پہلے پیٹرول کی قیمت اور ہوتی ہے صبح جانگنے کے بعد پیٹرول کی قیمت اور ہوتی ہے ہے نا تو مطلب آپ دیکھیں میں دیکھیں آپ لوگ میری باتوں کو نا مزیکہ خیز سمجھتے ہیں یہ کلیدہ بات ہے کہ میں پاکستانی میڈیا کا عمران حاشمی ہوں نہیں نہیں اس کو غلط نہ سمجھیں آپ دیکھیں پھر آپ کا گندہ مائنڈ صاف رکھیں اپنا دیکھیں میں نے کیوں کہ میں پاکستانی میڈیا کا عمران حاشمی ہوں کیوں کہ جیسے عمران حاشمی کو اپنے جو کچھ فلموں میں ایکٹنگ کرتا ہے سین کرتا ہے اس کا مزہ اس کو زیادہ آرہا ہوتا ہے عوام کو آرہا ہوتا ہے لیکن سب سے زیادہ عمران حاشمی کو آرہا ہوتا ہے اسی طرح جب پروگرام کر رہا ہوتا ہے یقین کریں سب سے زیادہ مزہ مجھے آرہا ہوتا ہے آپ لوگوں کو تیرا مزہ نہیں آرہا ہوتا کہ میں نے زندگی گزارنی ہے اگر اسی طرح تو ات سے بہتر ہے مر جاؤں تو مر جانے کے لیے پھر وہ وارداتیں کرنے شروع ہوتا ہے تو مجھے جس چیز کا خدشہ ہے بہت زیادہ کہ اس معاملے میں شہروں میں کرائم بڑھنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں اس کے علاوہ یہ ٹیرزم کے بڑھنے کے چانسز ہیں اور بینکوں سے جو کرزے بغیرہ لوگوں نے لیے ہوئے کیونکہ بزنس بیٹھ رہے ہیں ان کے ڈیفالٹ کرنے کے چانسز ہیں یہ ساری چیزیں اگر آپ سامنے رکھیں تو یہ ایک مرعوبہ ہے ایک ملک کے مکمل تباہ ہونے کا اس وقت آپ کا آئی ایم ایف is under indian influence ان کا اس وقت واشنگن ڈی سی is a is a is a baby child for them for bharat کیونکہ انہوں نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اپنی چائنہ کی دشمنی ان کے آتھوں میں بیچی ہے اور انہوں نے ان کو بابر کرا دیا ہے واشنگ ڈی سی کہ we are the only savior for you we are the only one can stand against china تو وہ ان کی ہر بات سنتے ہیں اور آئی ایم ایف جو ہے وہ امریکہ کا بچہ ہے سب سے زیادہ فنڈنگ آئی ایم ایف کو امریکہ دیتا ہے اس وقت وہ ساری ڈکٹیشن بھارتی لامی سے لیتے ہیں تو وہ آپ سے کیوں آپ کو پلیٹ میں رکھ کے آر چیز کیوں دیں گے 90% ہمارا پاکستانی ڈائیسپور آئر صرف تصویر کی حد تک لوگوں سے ملتے ہیں پانچ پائنٹ ڈس ڈس ڈالڈالر اپنے پرسنلیس بیسز پہ دیتے ہیں یہاں پہ سیاسی لیڈروں کو تصویر کھچا کے ڈرائنگ روم میں لگاتے تھے اس سے آگے جو پاکستانی ڈائیسپور آئر وہ ڈگریہ تو یہاں آئے ہی نہیں زیادہ تر لوگ تو یہاں پہ جو آتے ہیں وہ سارے بارڈر کراس کر کے آتے ہیں ایک unskilled labor کی شکل میں آتے ہیں اور وہ یہاں دینا بھی آئی ویف سے کوئی ڈیسائیڈ ابھی تک ہو نہیں پایا کرجا ور جاگا جون میں پھر سے ہونا ہے تو ابھی کیا کیا ہونا ہے وہ بس دیکھتے جاؤ ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں ویڈیو کو لائک اور شیئر جرو سے کرنا چانل پر نئے ہے تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن جرو سے پیس کرنا جاہنت